ایک بہت سہین شخص تھا وہ مستقل طور پر اس احساس میں مبتلا رہتا تھا کہ میں اپنے واقعی مقام کو نہ پاسکا بلاخر اس نے خودکشی کر لی اس نے اپنی خودکشی کی تحرین میں لکھا میں اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں شاید ایسی دنیا میں بھٹک آیا جس کے لیے میں پیدا نہیں کیا گیا تھا کمی کا یہ احساس اکثر ان لوگوں کا پیچھا کیے رہتا ہے جو فطرت سے غیر معمولی ذہن لے کر پیدا ہوئے ہوں وہ یا تو مایوسی اور ناکامی کی زندگی گزار کر تبعی موت مرتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں اس کی وجہ انسان کی میار پسندی ہے ہر انسان فطری طور پر آئیڈیل کی تلاش میں ہے مگر موجودہ دنیا میں آئیڈیل کو پانا اتنا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئل بن گئی ہے کہ میار کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا آئیڈیل کین ناٹ بی اچیفٹ اب ہوتا یہ ہے کہ کم تر درجے کے ذہن رکھنے والوں میں چونکہ شعور زیادہ بیدار نہیں ہوتا وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں کر پاتے وہ اپنے موٹے ذوق کی وجہ سے غیر آئیڈیل میں بھی اسی طرح مشہول ہو جاتے ہیں جیسے کہ وہ ان کا آئیڈیل ہو مگر جو لوگ ذہین ہیں وہ آئیڈیل اور غیر آئیڈیل کے فرق کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں اور اس بنا پر آئیڈیل سے کم کسی چیز پر اپنے آپ کو رازی نہیں کر پاتے انسان کا آئیڈیل ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ اس کا خالق اور رب ہے آلہ ذہن کے لوگ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ربانی مشن کے سوا اور کچھ نہیں خدا کا وجود ہی آئیڈیل وجود ہے اور خدا کے مشن میں اپنے آپ کو مشغول کر کے ہی ہم اس چیز کو پا سکتے ہیں جو ہماری پوری ہستی کو تسکین دے اور آئیڈیل کے بارے میں ہمارے ذہنی میار پر مکمل طور پر پورا اترے انسان کا آئیڈیل خدا ہے مگر وہ اپنے آئیڈیل کو ناکام طور پر غیر خدا میں تلاش کر رہا ہے مولانا وحید الدین خان کتاب اللہ اکبر صفحہ اٹھارا موسیقی موسیقی